شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مربان نیاترہم کرنے والا ہے اور لاکھوں دلدہ السلام نے بھی اکسل اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر السلام علیکم دیس از احسن خالید ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل الکالید پروپرٹیز دوستو آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ایک بہت زیادہ بہترین اوپشن دوستو یہ ایک پانچ مرلہ کا برینڈ نیو سپینیش ٹائپ ہوس ہے جو کہ اتحار ٹاؤن ریونڈ اور پر واقع ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ خوبصورت ہے اور اس کی لوکیشن بھی بہت زیادہ اچھی ہے یہ تیار ٹاؤن کی بہترین لوکیشن پر واقع ہے مین روڈ سے قریباً ایک منٹ کی دوری پر اور نیکسٹ ٹو کارنر گھر ہے دوستو اب ہم اس گھر کا مکمل وزٹ کریں گے انشاءاللہ تو اگر ابھی تب آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں دوستو اب ہم اس کا اندر کا کمپلیٹ ویو دیکھتے ہیں دوستو یہ اس کا ٹی وی لونچ ہے ڈرائنگ روم اور گراج ہم نے دیکھتی ہے یہ اس کا ٹی وی لونچ ہے اور یہ ایک ڈبل یونٹ گھر ہے ڈبل سٹوری اور ڈبل یونٹ گھر ہے اس کی علیدہ بھی سیڑھییں پر پورچن کی طرف آپ نے دیکھنی ہے جا رہی ہیں دوستو یہ اس کا فرسٹ بیڈروم ہے نیچے لور پورچن کا دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ خوبصورت بیڈروم ہے کبرز وغیرہ انتہائی خوبصورت لگائے گئی ہیں اور ٹائل وغیرہ کلر وغیرہ فل میچنگ کا سنپل پینٹ ہے دوستو یہ اس کا اٹیچ باتروم ہے ٹوٹلی ٹائل کور واشروم ہے سینٹری بھی انتہائی بہترین لگائے گئی آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو بہت زیادہ خوبصورت سینٹری لگائے گئی ہے اس میں اور یہ ساتھ ہی بیک سائیڈ پر لانڈری ایریا گلی ہے وینٹلیشن کے لئے تو دوستو یہ اس کا ٹیویلون ہی تھا دوبارہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اور ساتھ ہی اس کا بیڈروم کے ساتھ ہی کچن ہے ٹیویلون سے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت ہی خوبصورت کچن تیار کیا گیا ہے سیلنگ لگائے گی ہے چھت اور نیچے ٹوٹلی ٹائل فلور ہے کیبنرز بھی کافی اچھی ہے اس میں میچنگ والی کلرز اور یہ اس کی بیک پر لانڈری ایریا ہے جس کا یہ رائٹ کی طرف سے دروازہ باہر نکلتا ہے دوستو اب اس کے دوبارہ ٹیویلون کی طرف چلتے ہیں آپ کو دوسرا پورچن دکھانے کے لئے دوستو یہ ہم نے ٹیویلون دیکھ لیا ہے اب ہم نے لوگر پورچن اس گھر کا ویزٹ کر لی اب ہم چلتے ہیں اس کے اپر پورچن کی طرف یہ آپ نے دیکھ لیا ہے پیڈریکٹ راستہ اس کا گرائج سے اپر پورچن کی طرف سیڑھی آپ نے دیکھ لیا ہے دروازہ لگا ہے جس سیڑھیاں پر پورچن کی طرف جا رہی ہیں دوستو یہ ایک ڈبل یونٹ کر رہا ہے اگر آپ اس کا لوگر پورچن کرایا پر دے کے اپر پورچن کرایا دے کے کوئی ایک بھی رکھتے ہیں تو کافی آپ کو اچھی رینٹ ان کم آ جائے گی اس کی دوستو یہ اس کا پر پورچن ہے لوگر پورچن کے بالکل سیم ٹو سیم ہے اس میں اوپر دو بیڈ ہیں لوگر پورچن میں اس کے ایک بیڈ تھا اور یہ اس کا رائٹ کی طرف فرسٹ بیڈ روم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا ساف سترا بیڈ روم ہے نیٹ ان کلین اور یہ گھر بلکل برینڈ نی ہے ابھی ابھی اس کی لاسٹ چٹ چین ختم ہوئی ہے بلکل برینڈ نی ہوگا رہا ہے کوئی اس میں فرس شفٹنگ اسی کی ہوگی جو انشاءاللہ اس گھر کھلے گا دوستو یہ اس کا فرسٹ بیڈ روم تھا اور یہ اس کا ٹی بلو چاہ گیا سامنے کی طرف بیڈ روم ہے اور لیفٹ کی طرف اس کا کیچن ہے ہم پہلے بیڈ روم ویزٹ کرتے ہیں تو دوستو یہ اس کا سیکنڈ بیڈ روم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ خوبصور بیڈ روم ہے کافی اچھا ڈیکوریشن کا کام ہے سیلنگ کا کام ہے اور کبرز وغیرہ کافی اچھی لگائے گئے ہیں اور دوستو یہ اس کا اٹیج بات روم ہے ٹوٹلی ٹائل فلور اور دیواز پر بھی ٹائلز وغیرہ لگائے گئے ہیں اور کافی اچھا سینٹری کا کام ہے نیچے والے پورچن کی طرف بلکل کافی اس سے ملتا جلتا ہے فلورنگ بھی اور سینٹری بھی کافی اس سے ملتے جلتی ہے اور یہ اس کی بیک کی طرف ایک اور ٹائرس بیک ٹائرس کی گلی دے گئی ہے جس کی کافی اچھی وینٹلیشن ہے پیچھے سے دوستو یہ اس کا کچھن آگیا اپر پورچن کا آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل نیچے والے پورچن والے کچھن کی طرف سیم ٹو سیم کچھن ہے کوئی اس میں ڈیفرنس نہیں ہے بلکل اسی طرح خوبصورا کچھن بنایا گیا اور یہ بیک گلی بھی ہے اسی طرح لانڈری ایریا بیک ٹائرس بنتا ہے اور یہ اس کا دروازہ بھی لگا ہے دروازہ بھی دکھاتا ہوں اور دوستو یہ اس کا بیک ٹائرس ہے اس میں بھی لانڈری ایریا بنایا گیا ٹائپس گرہ لگائے گی اور یہ بلکل نیچے والا جو میں نے آپ کو نہیں دکھایا تو نیچے بھی کھولا لانڈری ایریا واشنگ ایریا ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں دوستو اب ہم نے کچن بھی دیکھ لیا ہے اس کا اپر پورشن بھی ہم نے وزٹ کر لیا ہے تو اب میں آپ کو اس کا بائر ٹائرس دہاتا ہوں بائر کا ویو دکھاتا ہوں اس کا دوستو یہ بھی اس کا ایک لانڈری ایریا بنایا گیا اپر پورشن کے لئے لانڈری ایریا اور یہ اس کا دوستو ٹائرس ہم اس سے کافی اچھا بائر کا ویو آتا ہے تو یہ دوستو اس کا وائر کا بھی ہوئی ہے ٹیرس ہے اس کا تو اب ہم اس کے چلتے ہیں ٹو فلور چھت کی طرف چھت پر بھی انہوں نے ایک کمرہ اٹیچ بات اور ایک کچن دیا ہے اس کے ساتھ ہی ممٹی ایریہ ہے جہاں بھی ہم کافی اچھی سٹورج کر سکتے ہیں تو دوستو یہ اس کا ٹو فلور ہے لیفٹ کی طرف ہی اس کا بیڈروم ہے اور یہ اس کا ممٹی ایریہ ہے ممٹی ہے یہاں پہ اچھی سٹورج ہو جائے گی اور یہ اس کا بیڈروم کا درواز ہے تو دوستو یہ بھی ایک بیڈروم ہے ٹوٹلی بیڈروم ہے کافی اچھا اس میں بھی کبرز وغیرہ لگائے گئی ہیں ٹوٹلی ٹائل فلور ہے اور سیلنگ وغیرہ کا بھی کام ہوگا ہے تو دوستو یہ اس کا واشوں میں یہ بھی ٹوٹلی ٹائل فلور ہے اور اس میں ڈبلی سی سیٹ کا استعمال کیا گیا ہیں دوستو یہ اس کا بیگ ٹیرس ہے جس طرح اپر اور لور پورچن میں تھا لانڈری ایریہ اور یہ باہر کی طرف اس کی چھاتا آگئی ہے دوستو کافی اچھی اور کھولی چھاتا ہے دوستو اور ادھر ایک چھوٹا سا کچھن بنایا ہے انہوں اور ساتھ انہوں نے لانڈری ایریہ تھی آگئی ہے یہ ہم دیکھیں گے اس کو پہلے یہ اس کا چھوٹا سا ایک کچھن سیٹ اپ ہے اور ساتھ ہی لانڈری ایریہ دیئی ہے دوستو ایک چیز اس میں بہت زیادہ اچھی ہے کہ اس پورے گھر میں چھت کی اوپر ٹو فلور پر چھت پر ماربل اور ٹائل وغیرہ لگائے گی ہے جو کہ ہمارے گھر کے لیے بہت زیادہ محفوظ چیز ہے مضبوطی ہے کیونکہ اس سے نمی اور جسی پیج وغیرہ وہ گھر کی دیواروں میں نہیں جاتی دوستو بہت ہی مضبوطی والا کام ہے تو ہم نے اس گھر کی پوری ویڈیو دیکھ لی ہے اگر آپ کو یہ گھر پسند آیا ہے تو پلیس لائک کر دیں اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں آپ کو کچھ اس کی سوسائیٹی کی بھی ڈیٹیل دیتا ہوں کہ یہ تہار ٹاؤن لاہور کی بہترین سوسائیٹیز میں اس وقت چمار ہوتی ہے اور اس میں بہت ہی دیالہ خوبصورت گھر پھن رہے ہیں اور فیملیز بغیرہ رہ رہی ہیں کافی عد تک یہ آباد ہو چکی ہے اور بہت ہی بہترین سوسائیٹی ہے آپ کو اس سوسائیٹی میں ضرور وزٹ کرنا چاہیے انشاءاللہ آپ کو یہ گھر ضرور پسند آئے گا تو پلیس لائک کر دیں اب ہمیں اجازت دیجئے ملتے ہمیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ